بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کے مطابق دین اسلام کی توہین کرنے والے کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے ناک دین کا کہنا ہے کہ ان قوانین کو اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے توہین مذہب کے قوانین پہلی مرتبہ بر سغیر میں برطانوی راج کے زمانے میں اٹھارہ سو ساٹھ میں بنائے گئے تھے اور پھر انیس سو ستائیس میں ان میں اضافہ کیا گیا تھا انیس سو اسی اور انیس سو چھاسی کے درمیان جنرلز یا الحق کی فوجی حکومت کے دور میں متعدد شکیں ڈالی گئیں جنرلز یا ان قوانین کو اسلام سے مزید مطابقت دینا چاہتے تھے اور احمدیہ کمیونٹی جسے انیس سو تہتر میں غیر مسلم قرار دیا جا چکا تھا ان کو ملک کی مسلمان اکثریت سے الہدہ کرنا چاہتے تھے برطانوی راج نے جو قوانین بنائے تھے ان میں کسی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا کسی قبرستان میں بغیر اجازت کے داخل ہونا کسی کے مذہبی عقیدے کی توہین کرنا یا سوچ سمجھ کر کسی کی عبادتگاہ یا عبادت کی کسی چیز کی توہین کرنا جرم قرار پائے تھے ان قوانین میں زیادہ سے زیادہ سزا دس سال قید اور جرمانہ تھی انیس سو اسی کی دہائی میں توہین مذہب کے قوانین میں اضافہ کیا گیا انیس سو اسی میں اسلامی شخصیات کے خلاف توہین عمیز بیانات کو بھی جرم قرار دے دیا گیا تھا جس میں تین سال قید کی سزا مقرر کی گئی انیس سو بیاسی میں ایک اور شک شامل کی گئی جس میں جان بوجھ کر قرآن کی بے حرمتی کی سزا پھانسی رکھ دی گئی انیس سو چھاسی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی سزا بھی موت یا عمر قید رکھ دی گئی انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کئی سالوں سے توہین مذہب کے کیسز پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کیسز میں زیادہ تر مسلمانوں کو ہی پکڑا جاتا ہے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے مطابق انیس سو ستاسی سے لے کر اب تک چھ سو تین تیس مسلمانوں چالس سو چرانوے احمدیوں ایک سو ستاسی عیسائیوں اور اکیس ہندووں کے خلاف ان قوانین کے تحت مقدمات درج کیا جا چکے ہیں ان میں سے زیادہ تر توہین قرآن کے مقدمات ہیں اور توہین رسالت کے مقدمات قدر کم ہیں ناک دین کا کہنا ہے کہ ان کیسز میں اقلیتی برادری کا تناسب بہت زیادہ ہے اور اکثر ان کا استعمال ذاتی دشمنیوں اور لڑائیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ان کا مذہب سے کم ہی تعلق ہوتا ہے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ توہین مذہب کا صرف الزام لگنا یا ملزم کا دفاع کرنا ہی کسی کے حدف بن جانے کے لیے کافی ہے پاکستانیوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ توہین مذہب کے مرتقب لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاہم دینی تعلیمات کیا ہیں اور آج کے قوانین ان کو کس طرح لاغو کرتے ہیں اس حوالے سے زیادہ سمجھ بوجھ ان میں نہیں پائی جاتی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قوانین جس شکل میں جنرل زیا کے دور میں بنائے گئے وہ براہ راست قرآن مجید سے لیے گئے اور اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جب اس قانون کے معروف ناکد سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو انہی کے محافظ نے شہید کر دیا تو پاکستان میں لوگوں کی رائے منقسم تھی کہ ان کے قاتل کو ہیرو مانا جائے یا قاتل سلمان تاثیر کے قتل کے ایک ماہ بعد مذہبی اقلیتوں کے وزیر شہباز بھٹی جنہوں نے اس قانون کی مخالفت کی تھی ان کو بھی اسلام آباد میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب دو ہزار سولہ میں سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو سزائے موت دی گئی تو ان کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی متعدد سیکولر جماعتوں کے ایجنڈے پر توہین مذہب کے قوانین میں اصلاحات کرنا رہا ہے تاہم اس میں زیادہ پیشرفت نہیں ہوئی جس کی بنیادی وجہ معاملے کی حساسیت ہے دو ہزار دس میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے اس حوالے سے ایک بل متعارف کروایا اس بل میں مذہبی جرائم کے حوالے سے پروسیجر میں تبدیلی کے لیے کہا گیا تھا تاکہ یہ کیسز اعلیٰ پولیس افسران کے پاس جائیں اور اعلیٰ عدالتیں ہی ان کیسز کو سنیں مگر فروری دو ہزار گیارہ میں مذہبی جماعتوں کے زبردست دباؤ کے بعد اس بل کو واپس لے لیا گیا عمران خان نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ان قوانین کی حفاظت کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کس حد تک اس مذہبی منافرت کو ختم کرتے ہوئے اس بل کی وہ شکیں جو قابل اعتراض ہیں ان میں دوسری جماعتوں کی رائے کے ساتھ تبدیلی کر پاتے ہیں